رمضان سے پہلے شعبان المبارک کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں صحیح روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں قصرت سے روزے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے لیکن آپ نے امت کے افراد کو پندرہ شعبان کے بعد اپنے پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا اگر ہم حضرت عیسی رضی اللہ علیہ وسلم قصرت سے روزے رکھتے تھے اور وہ فرماتی ہے کہ میرے پچھلے سال کے جو روزے چھٹ گئے ہوتے تھے وہ بھی میں شعبان میں پورے کر لیتی تھی اگر کچھ قضاء روزے موجود ہیں تو ان کو بھی شعبان میں تاکہ اگلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کی قضاء جو ہے وہ ادا ہو جائے ان کو مکمل کر لینا ہے کیونکہ قضاء روزوں کو پورا کرنا حکم خداوندی ہے فَعِدَّةُمْ مِنْ نَيَا مِنْ اُخَرْ اور اللہ نے فرمایا وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ تَاکہ تم تعداد پوری کرو اور تم تعداد دوسرے دنوں میں یعنی آدھا دن رمضان اپنے چھوٹے وے روزوں کو پورا کرو تو یہ حکم خداوندی اور فریضہ الدین ہے اور اگر کسی نے شابان تک اپنے بیماری کے سفر کے کچھ روزے جو مؤخر کیے گئے تھے وہ نہیں رکھے تو ان کو ان دنوں میں پورا کر لینا چاہیے کیونکہ امام ابو حنیفہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر اگلا رمضان آنے سے پہلے روزے مکمل قضاء روزے مکمل نہیں کیے گئے تو پھر صرف روزوں ہی کی قضاء اگلے سال بھی دی جائے گی لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی رائے واضح طور پر یہ ہے کہ اگر ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی قضاء نہیں دی گئی تو پھر قضاء بھی دی جائے گی اور فدیہ بھی ادا کیا جائے گا واللہ عالم بسواب بہرحال ہمیں شابان کی روزوں کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور اگر کوئی لگاتار روزے نہیں بھی رکھ سکتے شابان کے لیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کم از کم پیر اور منگل کا روزہ رکھا جا سکتا ہے اور یہاں کم از کم ایام بیض کے روزے جو تیرہ چودہ پندرہ کے روزے ہیں جس کاجر اتنا زیادہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص ہر مہینے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے رکھے گا اس کو گویا سارا سال روزہ رکھنے کاجر دے دیا جائے گا تو اگر ہم رمضان سے پہلے پیر اور جمعیرات یا تیرہ چودہ پندرہ کے روزے ہی رکھ لیں اس مہینے کے تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتوں کے اتباع سے ہم رمضان سے پہلے اپنی تربیت بھی کر لیں گے اور انشاءاللہ رمضان میں اتباع سنت کو اپنا معمول بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے